اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کی کہ کن ادھائیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مذبت طریقے سے کسی کی جان کو بچا سکتے ہیں تو آئیے ہم اپنے ٹوپک کی طرف پڑھتے ہیں WHO کے مطابق ایک سال میں بارہ لاکھ لوگ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں جہاں بھاک ہو جاتے ہیں زیادہ تر جہاں بھاک ہونے والے لوگ مورٹر سائیکل سائیکل یا پیدل چلنے والے ہوتے ہیں یونیٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی کا ٹارگٹ ہے کہ 2030 سے قبل روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں نمائی کمیل آنے ہے یہ حادثہ زیادہ تر تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں پائے جاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کہیں حادثہ پیش آ جائے تو ہمیں کن باتوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلے اگر آپ ایکسیڈنٹ ہونے والی جگہ آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ بنائیں اور ریلیکس رہیں نہیں تو آپ زخمیوں کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں اردگرد کے لوگوں کو اگاہ کر دیں یہ یقینی بنا لیں کہ جہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس طرف کی ٹریفک رکھ جائے ورنہ جانی نقصان مزید بڑھ سکتا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی چیک کر لیں کہ جس چیز کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کا فیول تو نہیں لیک ہو رہا تاکہ آپ مزید احتیاطی تدبیر اختیار کر سکیں اگر ہو سکے تو کار کو بند کر دیں اگر جائے حادثہ پر وارڈننگ ٹرینگل مجود ہے تو وہاں پر رکھ دیں تاکہ ٹریفک اندازہ لگا سکے کہ یہاں کوئی حادثہ پیش آ چکا ہے اگر جائے حادثہ پر اور لوگ بھی مجود ہیں تو انہیں ایمرجنسی ایمبولنس بلانے کا کہیں اگر آپ وہاں اکیلے ہیں تو سب سے پہلے جانوں کو محفوظ بنائیں اور وقت ملتے ہی ایمبولنس کو بلائیں کوشش کریں کہ واقعے کی اور اردگرد کی تصویریں بنا لیں آپ سب سے پہلے اس شخص کی طرف بڑھیں جو خاموش اور حرکت نہ کر رہا ہو جو زخمی شخص رو اور چیک رہا ہو اسے اندازہ رگایا جا سکتا کہ اس کی سانسیں بحال ہیں تو اس صورت میں ضروری ہے کہ آپ اس شخص کو محفوظ بنائیں جو حرکت نہیں کر رہا اور خاموش ہے چیک کریں کہ جو زخمی شخص خاموش اور حرکت نہیں کر رہا وہ سانس لے رہا ہے یا نہیں اگر وہ رسپونس نہیں کر رہا تو یہ چیز یقینی بنائیں کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ ان کی سانس میں کوئی رکاوٹ نہ بنے ایسے زخمی شخص جو بحوش ہوں تو ان کی کم سے کم حرکت کریں اور گیر ضروری مت گھمائیں ان سے آرام سے بات کرتے رہیں اگر وہ بحوش بھی ہیں تو وہ آپ کی بات سن سکتے ہیں ان کو کوٹ یا چادر کی مدد سے گرم رکھیں اگر آپ ایسے شخص کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں جو سانس نہ لے رہا تو اس صورت میں ایمبولنس کی موجودگی کو یقینی بنائیں اگر ایمبولنس کو آنے میں وقت لگ رہا ہے تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو شخص بحوش ہے اس میں کوئی سانس کی رکاوٹ تو نہیں جیسے چوینگمز کاف اور ٹوفی وغیرہ اگر ہے تو ان کو ریموف کریں اور فوراں مو سے سانس دینے کی کوشش کریں ایمبولنس آنے سے پہلے آپ کچھ ان ہدایات پر عمل کریں سب سے پہلے آپ ایسے بحوش انسان کو گاڑی سے نکال لیں گے جس کی جان کو مزید خطرہ ہو جیسے آگ سلاب اور دھماکے سے اس کے علاوہ ایسے زخمی شخص جن کی جان کو خطرہ نہ ہو ان کو گاڑی میں ہی رہنے دیں کیونکہ آپ کی یہ حرکت ان کی ریڈ کی ہڈی کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو اس صورت میں آپ ایمبولنس کا انتظار کریں اگر ایمبولنس پہنچنے میں دیر ہو اور آپ کے ساتھ اور بھی لوگ مدد کے لیے موجود ہوں تو ایک شخص زخمی شخص کی سر اور گردن کو تھامیں اور دوسرا اور تیسرا جسم کو تھامیں تاکہ گردن گیر ضروری نہ مڑے آپ یہ چیز یقینی بنائیں کہ ان بحوش شخص کی گاڑی میں کوئی چیز سانس میں رکاوٹ نہ بنیں جیسے کہ سکاف، ٹوفی وغیرہ اگر کہیں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہاں پر پٹی باندھ دیں اگر کسی کے جسم میں کوئی چیز داخل ہو چکی ہے تو وہ ہرگز باہر نہ نکالیں ایسی صورت میں بلیڈنگ مزید بڑھ سکتی ہے جو شخص بھی ہوش ہو اسے کچھ بھی کھانے یا پینے کو نہ دیں ایسے کرنے سے ان کی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے جب ایمبولنس آئے تو ریسکیو کو ایکسیڈنٹ کی نویت لازمی بتائیں تاکہ ان کے اندرونی جسم کے زخموں کا اندازہ لگایا جا سکے جو زخمی شخص ہوش میں ہوں اور ان بات بھی کر رہے ہیں تو ان کو محفوظ جگہ پر پنچائیں اور گرم کپڑوں کی مدد سے گرم رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ ایسے شخص کی طرح بڑھنے جا رہے ہیں جس نے ہیلمٹ پینا ہوا ہے تو اس صورت میں آپ کیا اعتراضی تطابیر اختیار کر سکتے ہیں آپ کبھی بھی زخمی شخص کے ہیلمٹ کو نہیں اتاریں گے بس چن سٹریپ کو کھول دیں یعنی تھوڑی کی پٹی کو تاکہ ان کی سانس کی بھالی میں کوئی رکاوٹ نہ بنے اگر کوئی زخمی شخص بھی ہوش ہے اور ریسپونس نہیں دے رہا تو اس صورت میں آپ ہیلمٹ اتار سکتے ہیں لیکن اس ہیلمٹ کے اتارنے کے لئے کچھ اعتیاتی تطابیر ہیں جیسے کہ آپ کو سکرین پر ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی اس میں ایک شخص نے ہیلمٹ کو تھاما ہوا ہے اور ایک شخص نے زخمی شخص کے چہرے کو تاکہ گردن کو گیر ضروری حرکت سے محفوظ بنایا جا سکے تو اس میں ایک شخص جس نے ہیلمٹ کو تھاما ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ ہیلمٹ کو اتارے گا اور دوسرا گردن کو تھامے رکھے گا تاکہ وہ گردن حرکت نہ کرے اور جب ہیلمٹ کو اتار رہے ہو تو سر کے نیچے ہاتھ رکھ لیں اور جب اتر جائے تو آرام سے سر کو زمین پر رکھ دیں اس کے علاوہ اگر کوئی زخمی شخص کار سے ٹکرا کر اگر الٹا بھی ہوش پڑا ہوا ہے تو اسے دو لوگوں کی مدد سے سیدھا کریں ایک گردن کو سنبھالے اور دوسرا جسم کو تاکہ گردن گیر ضروری نہ مڑے اگر کوئی زخمی شخص ہوش میں ہے تو اسے حرکت نہ دیں صرف ان کے سر اور گردن کو محفوظ بنائیں اور انہیں گرم کپڑوں کی مدد سے گرم رکھیں آخر میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اپنے سفر کو کس طرح محفوظ بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے اوور سپیڈنگ سے گریز کریں آپ کی اوور سپیڈنگ کی وجہ سے دیتھ کا چانس بڑھ سکتا ہے آپ ایسے اندازہ لگائیں کہ اگر گاڑی کی ٹوٹل سپیڈ دو سو کلیمیٹر پر آرہا ہے تو سو کلیمیٹر پر آر کے سپیڈ کے بعد ہر ایک کلیمیٹر پر آر پر پانچ فیصد دیتھ کا چانس بڑھ جاتا ہے اگر آپ ساٹھ کی سپیڈ پر گاڑی چلا رہے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہونے کی صورت میں اسی فیصد گاڑی میں بیٹھے لوگوں کی دیتھ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نشاہور چیز استعمال کر کے گاڑی بالکل مت چلائیں سیڈ بیلٹ کو یقینی بنائیں اس سے آپ پچاس فیصد دیتھ کے رسک کو کم کر سکتے ہیں اور ہیلمٹ کی مدد سے آپ اپنے دماغ کو پچھتر فیصد تک دیتھ کے رسک سے روک سکتے ہیں ڈرائیونگ کے دوران کسی بھی موبائل یا ہینڈ فری کا استعمال نہ کریں آج کے لئے بس اتنا ہی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھئے گا میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا جواب دوں تب تک کے لئے اللہ حافظ